حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت عثمان کے مخالفین تو خارجی ہے ہی نہیں تھے وہ صحابہ اور تابعین تھے اسی لئے تو بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ فطروں کے امام کا قبض ہے مسجد نبی پہ ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں انہوں نے کا نماز ایک مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے ان کا ساتھ دو حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا کہ یہ عبداللہ بن سما کی اولاد ہے یہ بھی اس کا جھوٹ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 695 کا جو اسکین اس نے لگایا وہی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں غور سے دیکھیں اور پھر جو جو اس کی اکیڈمی میں جاتے ہیں وہ اسے دکھائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس میں یہ بات کہاں لکھی ہے کہ مسجد نبی پر فتنوں کے امام کا قبضہ ہے قبضے والی بات اس کی گھڑی ہوئی کہانی ہے اور یہ بات سمجھنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ امیر عثمان رضی اللہ عن وردہ کے محصوری کے عرصے میں جب ان کو حصار میں لیا گیا بعض صحابہ نے بھی مسجد نبی میں نمازیں پڑھائی آج کے المرزہ منگول علامہ عینی رحمہ اللہ کی عمدت القاری پیش کر کے بڑے ٹور مارتا ہے تو یہ باتیں ہم اسے عمدت القاری سے ہی دکھا دیتے ہیں یہ بخاری صریف میں لکھا ہے عبداللہ بن سباہ ان کی تاریخ میں لکھا ہے جالی روایتیں کہ ٹھیک ہی نہیں ہے حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی نے اسے خود قتل کروایا کیونکہ وہ حضرت علی کے لئے علویت کا قیدہ رکھتا تھا اگر وہ جھوٹی کہانیاں ہیں تو مرزے کی کہانیاں بھی سچی نہیں بخاری کی جو روایت مرزے نے پیش کی چھ ہزار ناؤ سو بائس وہی سکین ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں دیکھیں اس روایت میں مرزے والی کہانی کہاں ہے کہ عبداللہ بن سباہ علی کے زمانے میں آیا اور سیدنہ علی نے اسے خود قتل کروایا کیونکہ وہ سیدنہ علی کے لئے علوہیت کا قیدہ رکھتا تھا دیکھیں غور سے دیکھیں کہ اس میں سب باتیں ہیں نہیں ہے نا تو پھر اکیڈمی حاضر ہونے والے لوگ اور مرزے کی باتیں سمجھے بغیر واہ واہ کہہ دینے والے بھائی اگر مخلص ہیں مرزے کی اندھی تقلید کا شکار نہیں ہوئے تو کمنٹ کریں پوچھیں کہ بخاری 6922 میں یہ الفاظ نہیں تو مرزے جی بخاری کا نام لے کر یہ کہانی صحیح بخاری کی طرح منصوب کرتے ہوئے کیوں افسانہ تراش رہے ہیں ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ توصیف الرحمن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفوسنا ومن سیئة اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي ل اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشہدو ان محمدن عبده ورسوله اما بعد چاروں خلفاء راشدین کے مخالفین کی جو واقعی حیثیت تھی وہ اس سے پہلے ہم سلسل نمبر بارہ میں چاروں خلفاء راشدین کے مخالفین کی حیثیت کے نوان سے بیان کر آئے آگے مرزا محمد علی انجینئر نے چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عن وردہ کے مخالفین سے متعلق احادیث کا تذکرہ کرتے ہوئے امیر معاویہ اور ان کے ساتھی جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے خلاف اپنے بوجل دل کی بھڑاس نکالی اور بغز کا اظہار کیا انشاءاللہ ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے آئیے پہلے مرزا کی بات سن لیں وہ اپنے پانچ الزامات والے تقریر کے سنتیسوے منٹ کے بعد کیا کہتا ہے چوتھا تو وہ ہے جس کے ہر مخالف کے بارے میں بغاری مسلم میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں جی چوتھا وہ ہے کبھی کوئی تھوڑا انصاف پسند ہوگا تو کہہ دے گا ان کے مخالفین خوارج بھی تھے اور ورنہ عزت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہہ رہے ہوتے ہیں عزت عثمان کے مخالفین تو خارجی ہے ہی نہیں تھے وہ سابر تابین تھے جی ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین امیر علی سے اختلاف کرنے والوں کے بارے میں بغاری اور مسلم میں بھی احادیث ہیں لیکن وہ ہر مخالف کے خلاف نہیں بعض کے خلاف ہیں اور بعض کے حق میں ہیں جیسے ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ مولا علی سے اختلاف کرنے والے تین قسم کے لوگ اصحاب جمل اصحاب سفین اور خوارج اصحاب جمل میں نمائع نام زبیر بن عوام طلحہ صدیقہ کائنات عائشہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور بخاری اور مسلم میں ان کے فضائل و مناقب اور ان کے جنتی ہونے کی بہت ساری احادیث ہیں باوجود جنگ کے خود امیر المؤمنین امیر علی نے انہیں جنتی کہا اور سیدنا زبیر کے قاتل کو جہنم کی وعید سنائی اصحاب سفین میں نمائع نام امیر المؤمنین امیر معاویہ عمر بن عاص مغیرہ بن شعبہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے فضائل مناقب اور جنتی ہونے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں بھی احادیث موجود ہیں اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح ہوگی اور بالآخر یہ مسلمانوں کی جماعتیں اکٹھی ہوئی اور پھر فریقین نے زندگی بھر اپنے اس عہد کو نبھایا الحمدللہ اور تیسرا گروہ جو مولا علی سے اختلاف کرنے والے تھے یہ خوارج کا گروہ تھا ان میں کوئی ایک بھی صحابی نہیں تھا اور ان کے خلاف بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 173 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخوارج کلاب النار خوارج جہنم کے کتے ہیں باقی تفصیل آگے مرزا کے پیش کردہ حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ عرض کرتے جائیں گے رہا معاملہ امیر المؤمنین امیر عثمان رضی اللہ عن وردہ کے مخالفین کو صحابہ و تعبین قرار دینا تو اس حوالے سے عرض ہے کس میں تفصیل ہے وہ یہ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عن وردہ کو خلیفہ راشد مانتے ہوئے کسی فیصلے سے اختلاف کرنا تو عین ممکن ہے بلکہ واقعے میں ایسا ہوا بھی باقی ان کے خلاف خروج کرنے والے بلوا کرنے والے اور انہیں شہید کرنے کی جو بات ہے اس میں صحابہ شامل نہیں چھے مرزا جہلمی اپنے بابا جھالوی کی گدی نشینی کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی اندھی تقریب میں یہ بات کر رہا ہے ہم اس بارے میں اس کے کلیف سے پہلے دکھا چکے ہیں لیکن اس بات کا یہ واقعی ثبوت پیش نہیں کر سکتا کہ سیدنا عثمان کو شہید کرنے والے وہ صحابہ تھے اس ثبوت لانے میں مرزا ناکام و ناموراد ہی رہے گا آگے مرزا اپنی بات کو صحیح بخاری سے ثابت کہنے کا فرد دیتے ہوئے کہتا ہے حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت عثمان کے مخالفین تو خارجی ہے ہی نہیں تھے وہ صحابہ اور تابعین تھے اسی لئے تو بخاری میں سکس نینٹی فائیو نمبر حدیث ہے حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ فطروں کے امام کا قبض ہے مسجد نوی پہ ہم ان کے بیچے نمازیں پڑھیں انہوں نے کہا نماز ایک مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے ان کا ساتھ دو حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا کہ یہ عبداللہ بن سما کے اولاد ہے جو نماز بڑھا رہی ہے کہانییں بنائی ہوئی ہیں یہ بھی اس کا جھوٹ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 695 کا جو اسکین اس نے لگایا وہی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں غور سے دیکھیں اور پھر جو جو اس کی اکیڈمی میں جاتے ہیں وہ اسے دکھائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس میں یہ بات کہاں لکھی ہے کہ مسجد نبی پر فتنوں کے ایمام کا قبضہ ہے قبضے والی بات اس کی گھڑی ہوئی کہانی ہے رحم و عاملہ الفاظ ایمام و فتنہ تو مدارس دینیاں کی پہلی کلاس کے طالب علم بھی جانتے ہیں کہ یہ مرکب عضافی ہے اور عضافت ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ حرف جر مقدر کے واسطے سے نسبت کرنے کو کہتے ہیں تو یہاں مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان جو مقدر لفظ ہے وہ فی ہے تو اس کا مطلب ہے ایمام فی فتنہ فتنے کے وقت کا ایمام خود فتنوں میں مبتلا یا فتنہ پرور ایمام یہ لازمی نہیں اور یہ بات سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میر عثمان رضی اللہ عنوردہ کے محصوری کے عرصے میں جب ان کو حصار میں لیا گیا بعض صحابہ نے بھی مسجد نبی میں نمازیں پڑھائی آج کے المرزہ منگول علامہ عینی رحمہ اللہ کی عمدت القاری پیش کر کے بڑی ٹور مارتا ہے تو یہ باتیں ہم اسے عمدت القاری سے ہی دکھا دیتے ہیں اسی روایت کی شرح میں علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ دیکھ لے ہم سب سے پہلے اس میں سے مرزے کو ایمام فتنہ اس کا معنی دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس لفظ کا معنی بتاتے ہوئے وہ کیا لکھ رہے ہیں رئیس فتنہ وقال دعودی ای فی وقت فتنہ رئیس فتنہ اور دعودی نے کہا اس کا معنی ہے فتنے کے وقت کا امام علامہ عینی نے اسی مفہوم کو ترجیح دی جیسے کہ آگے اس کی تفصیل سے واضح ہوتا ہے پھر علامہ عینی نے بیان کیا فَإِن قُلْتَ صَلَّ بِهِمْ أَبُوْ عُسَامَةَ بْنِ سَحَلِ بْنِ حُنَيْف وَعَلِيُ بْنُ عَبِي طَالِب وَأَبُوْ أَيُوبَ الْأَنصَارِي وَتَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَكَيْفَ يُقَالُ فِي حَقِّهِمْ ایمام فتنہ اگر آپ یہ کہیں کہ انہ ابو عسامہ بن سحب بن حنیف اور علی بن ابی طالب ابو عیوب انصاری اور طلحہ بن عبید اللہ نے بھی نمازیں پڑھائیں تو ان کے حق میں ان کے لیے ایمام فتنہ کے الفاظ کیسے کہے جا سکتے ہیں تو میں کہوں گا کہ ایمام فتنہ ان میں سے کوئی بھی مراد نہیں اس پر دعوتی کی وضاحت دلالت کرتی ہے کہ اس سے مراد فتنہ کے وقت کا ایمام پھر ارنامہ عینی نے ایک سوال قائم کیا کہ اگر تم کہو کہ ان حضارات کا نمازیں پڑھانا ثابت ہے تو علامہ اینی جواب میں کہتے ہیں میں کہوں گا ہاں اور آگے مختلف صحابہ کی روایات پیش کر دی ابو عسامہ کا نماز پڑھانا عمر بن شبہ نے بسنت صحیح نقل کیا اور مولا عیری رضی اللہ رضا کا نماز عید الاضحہ پڑھانا اسماعیری نے روایت کیا اور سحل بن حنیف کا نماز پڑھانا عمر بن شبہ نے قوی سنت سے روایت کیا خلاصہ کلام یہ کہ ان میں سے کسی کے پیچھے نمازیں پڑھنے میں تو ہر جوالی بات ہوئی نہیں سکتی اور نہ ہی یہ اس فتنے کا حصہ تھے جب علامہ اینی کے بقول اور ویسے بھی ثابت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طوران بعض صحابہ نے بھی نماز پڑھائی تو مسجد نبوی پر باغیوں کے قبضے والی بات یقیناً مرزے کی کہانی ثابت ہوئی آگے عبداللہ بن سبا کے بارے میں مرزا منگول کیا کہتا ہے ذرا سنیے یہ بخاری صحیح میں لکھا ہے عبداللہ بن سبا ان کی تاریخ میں لکھا ہے جالی روایتیں کٹھی کی نہیں ہیں حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی نے اسے خود قطر کروایا کیونکہ وہ حضرت علی کے لئے علویت کا قیدہ رکھتا تھا اگر وہ جھوٹی کہانیاں ہیں تو مرزے کی کہانیاں بھی سچی نہیں بخاری کی جو روایت مرزے نے پیش کی چھ ہزار ناؤ سو بائس وہی سکین ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں دیکھیں اس روایت میں مرزے والی کہانی کہاں ہے کہ عبداللہ بن سبا علی کے زمانے میں آیا اور سیدنا علی نے اسے خود قطر کروایا کیونکہ وہ سیدنا علی کے لئے علوہیت کا قیدہ رکھتا تھا دیکھیں غور سے دیکھیں کہ اس میں سب باتیں ہیں نہیں ہے نا تو پھر اکیڈمی حادر ہونے والے لوگ اور مرزے کی باتیں سمجھے بغیر واہ واہ کہہ دینے والے بھائی اگر مخلص ہیں مرزے کی اندھی تقلید کا شکار نہیں ہوئے تو کمنٹ کریں پوچھیں کہ بخاری 6922 میں یہ الفاظ نہیں تو مرزے جی بخاری کا نام لے کر یہ کہانی صحیح بخاری کی طرف منصوب کرتے ہوئے کیوں افسانہ تراش رہے ہیں مرزے سچا تو یقینا نہیں ہے لیکن اب بھی اگر مرزے کو اپنے بارے میں شک ہے کہ اس کے اندر کچھ سچائی کی رتی باقی ہے تو پھر بخاری سے اپنی کہانی نکال کر دکھائے نہیں دکھا سکتا اور یقینا نہیں دکھا سکتا تو پھر کہانی ڈالنے سے رجوع کرے توبہ کرے کلپ ریکارڈ کروائے اور اس کہانی سازی پر معذرت کرے آگے سنیں امیر معاویہ اور دیگر بن امیہ صحابہ کے بارے میں یہ کیسے بغواسات کرتا ہے اللہ اس سے اپنی شان کے مطابق حساب لے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم نے نعوذ باللہ ان کا طریقہ وردات ہی ہے کہ بن امیہ کو چھپانے کے لیے فرنڈ پہ نا حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کو لے آتے ہیں بھئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو بن امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فیرون میں موسا ان کے پیچھے کوئی جھپتے ہیں آپ لوگ جا کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آلِ فیرون کافر تھے اور موسیٰ علیہ السلام مؤمن اور اللہ کے رسول اس مجرم رافضی مرزے نے اپنی شیطانی چال چلتے ہوئے ایک خبیز ترین جملے سے نہ صرف امیر معاویہ بلکہ ابو سفیان ام المؤمنین ام حبیبہ سیدنا یزید بن ابی سفیان ام کلثوم بنت عقبہ المہاجرہ زوجہ زید بن حارثہ عمر بن سعید بن عاص البدری خالق بن سعید بن عاص رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سبی کی تکفیر کر دی کیونکہ یہ سبی بن امیہ سے تھے ویسے خود کو بڑا احترام کرنے والا شو کرتا ہے یہ ہے مرزے رافضی کا نمائشی احترام کہ اس کے نزدیک امیر عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ دیگر تمام بن عبیہ آل فرعون کی طرح جبکہ آل فرعون کفار اور مشرقین تھے پھر امیر المؤمنین امیر عثمان کا بھی اس نے کون سے احترام کیا ان پر اقربہ پروری کی تحمد لگا چکا ہے ان کے قاتلین سے اسے اور اس کی گدی کے پیر رافضی جھالوی کو اتنی ہمدردی کہ انہیں زبردستی اصحابِ بدر اور اصحابِ بیتر رضوان بتاتا پھرتا ہے دلیل کوئی پیش نہیں کر پاتا نہ مرزا نہ مرزے کا بابا اس کا بابا بھی کہانییں سناتے سناتے مردود ہو گیا مر گیا اس کا بھی یہی حال ہوگا مزید سنیے مرزا کیا کہتا ہے میرے بھائی حامی تو آپ کو بتا رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیشین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے تو یہ صرف پہلے تین خلفاء قدیس ہے چوتھے کی باری آئے تو خموشی تیار کر لو نیوٹرل ہو جاؤ کہانیاں کروانی بند کرو اس کی ہم ہی والی بات پر دھیان دے ہر وقت کریرٹ لینے کے چکر میں اپنی تعریفوں کے چکر میں پھسا رہتا ہے الحمدللہ بچپن سے ہی علماء اکرام سے یہ حدیث سنتے چلے آ رہے ہیں اس وقت سے سنتے آ رہے ہیں جب مرزے کو شاید ناک بھی صاف کرنا نہ آتا ہو مشہور و معروف حدیث ہے آج تک کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ یہ حدیث صرف پہلے تین خلافہ کے بارے میں ہیں الحمدللہ ہم شروع سے ہی یہ بات مانتے چلے آ رہے ہیں کہ چاروں خلافہ راشدین کی سنت یقصہ ہے حیرت ہے جو لوگ چاروں خلافہ راشدین کے فضائل و مناغب کے ساتھ ساتھ ان کا پورا احترام بھی کرتے ہیں ان کے خلاف یہ جھوٹے پروپوگنڈا کرتا رہتا ہے اور جو پہلے تین خلافہ کے خلاف بتنیزی کرتے ہیں ان کی گستاخیہ کرتے ہیں یہاں تک کہ ان پہ کفر اور نفاق کی باطل تحمتیں لگا کر ان کی تکفیر کرتے ہیں اور آج سے نہیں سیکڑوں سالوں سے ان کا یہی باطل میشن ہے تو مرزا اپنے ٹرائپ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تعریفوں کے پل بانتا ہے اور ان کی قصہ گوئی کرتے ہوئے نظر آتا ہے نہیں یقین تو آئیے یقین کروا دیتا ہوں آپ اس کے یہ کلپ دیکھیں جس کا عنوان ہے شیعہ حق پر ہے اور اس کے یہ شروع میں ہی کیا کہہ رہا ہے سنیے ہمارا سیر بھی بڑا اس میں کردار ہے میں تو اب میدان عمل میں ہوتا رہا ہوں میں تو سمجھ لیں شیعہ علماء نے بڑی قربانی دیا ہے شیعہ شیعہ تو ہمیشہ قربانی ہی دیتے رہے ہیں شیعہ ہمیشہ پیسے موڑ میں رہے ہیں شیعہ کبھی بھی دہشت گردی کی طرف نہیں آئے یہ بات ماننے والی ہے لیکن یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں ان کو یہ مجبور کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں جتنی ان کی تربیت ہے نا صدیوں کی پرسیکیوشن ہے اور ان میں وہ جو سمہ اطاعت کا نظام ہے نا مرجے والا جب تک وہاں مرجے سے فتما نہیں نکلے گا نا یہ لوگ کوئی دہشت کا تنظیم نہیں بنائیں گے یہاں مرزے نے جو کہانیاں ڈالنے کی تحمت لگائی دوسروں پر لیکن کہانی ساز خود ہے لہذا شیعہ کے اندر چونکہ ان کی ایک اپروچ کہ ہم نے پیسیو ریزیسٹنس کرنی ہے قربانیاں دینی ہے اور ہارڈ لائنر نہیں ہونا اتحاد بین المسلمین جتنی بھی باتیں آپ دیکھیں وہی کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں نہیں سرکاری ان کے مزاج میں ہے یہ چیز کہانی خود ڈال گیا جناب خلیفہ راشد کی سنت پر عمل کرنے کا یہ مطلب کب ہوا کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے پھر سلوح ہو گئی اور فریقین آخری دن تک اس پہ قائم رہے آپ ان کے طرز عمل کو رد کر کے خلاف باطل پر اپگنڈا کرو اور ان سے نفرت رکھنے کی حوصلہ افضائی کرو خود اپنے دل میں ان کے لئے پتھر رکھ لو پھر نیوٹرل والی بات کو یہاں کھینچ لانا بھی اس کی بدنیتی کو واضح کرتا ہے ہم بڑی تفصیل سے بتا چکے ہیں صحابہ جو نیوٹرل رہے کیوں رہے اور خود امیر المؤمنین امیر علی امیر المؤمنین امیر حسن سیدنا حسین وہ ان نیوٹرل وہنے والے صحابہ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا خلافت کب تک رہے گی آگے مرزے نے یہ موضوع چھیڑا منا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا الگ سے جواب دیا جائے انشاءاللہ اس کا جواب ہم سلسل نمبر چودہ میں تفصیل سرز کریں گے اللہ نے توفیق دی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق پر قائم رکھے دین کا دعائی بنا کر رکھے کتاب و سنت کے پیغام کو نشر کرتے ہوئے توحید و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے تو اس حال میں مولا ہم سے راضی ہو موت دے تو اس حال میں مولا ہم سے راضی ہو اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ موسیقی موسیقی